خانکار ڈوگرہ میں موسم سرما کے آتے ہی خوشک میوجات کی مانگ میں اضافہ ہو گیا مگر مہنگائی نے ان میوجات کو صرف عمرہ تک ہی محدود کر رکھا ہے مزید جانتے ہیں خانکار ڈوگرہ سے مدسر علی بھٹی کے اس ریپورٹ میں سردیوں کی لمی راتوں میں لہاف لبیٹ کر باتیں کرنا سب کو اچھا لگتا ہے ایسے میں گرمہ گرم، ممپلی، چنگوزہ، پستہ اور دوسرے خوشک میوجات باتوں کا مزہ اور بھی دبالا کر دیتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ باتوں کی چاشنی خوشک میوجات کے ساتھ اور بھی بڑھ جاتی ہے ماہرین کے مطابق سردیاں جسم میں تازہ خون بنانے کا بہترین موقع فرام کرتی ہیں سردیوں میں کھائے جانے والے خوشک میوجات اپنے اندر تمام ضروری اقاضیت رکھتے ہیں جو جسم میں تمنائی کے لیے مفید ہیں کون داروں کا کہنا ہے؟ مہنگائی کی وجہ سے چلگوزہ اور پستہ دونوں مہنگے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے دکاندار اور کسٹمر دونے پریشان ہیں سردیوں کی لہر کے ساتھ ہی خوشک میوجات کا استعمال بڑھ جاتا ہے مگر مہنگائی کی وجہ سے چلگوزہ اور پستہ آم شہری کی پونچ سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے غزائیت سے برپور خوش میوجات کا استعمال موسم سرما کے آتے ہی شروع ہو جاتا ہے تاہم قدرت کا یہ انمول تیفہ مہنگا ہونے کے باعث آم شہری کی پونچ سے دور ہوتا نظر آ رہا ہے دسرہ لیبرٹی دن نیوز خان کا ڈگڑا